آج ہم سنائیں گے ہندی سٹوری مکڑی چیٹی اور جالہ ایک مکڑی اپنا جالہ بنانے اپیوکتستان کی تلاش میں تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا جالہ ایسے اسطحان پر ہو جہاں دھیر سارے کیلے مکوڑے اور مکھیاں آ کر خسیں اس طرح وہ مزے سے کھاتی پیتی آرام کرتے اپنا جیون پیتی کرنا چاہتی تھی اسے ایک گھر میں کمرے کا کونہ پسند آ گیا اور وہ وہاں جالہ بنانے کی تیاری کرنے لگی اس نے جالہ بننا شروع ہی کیا تھا کہ وہاں سے گزر رہی ایک بلی اسے دیکھ زور زور سے ہسنے لگی مکڑی نے جب بلی کو اس کے ہسنے کا کارل پوچھا تو بلی بولی میں تمہاری بے وکوفی پر ہس رہی ہوں تمہیں دکھائی نہیں پڑتا یہ اسطحان کتنا صاف سترا ہے یہاں نہ کیڑے مکوڑے ہیں نہ ہی مکھیاں تمہارے جالے میں کون خسے گا بلی کی بات سن کر مکڑی نے کمرے کے اس کونے میں جال بنانے کا پچار تیاغ دیا اور دوسرے اسطحان کی تلاش کرنے لگی اس نے گھر کے برامدے میں لگی ایک کھڑکی دیکھی اور وہاں جالہ بننے لگی اس نے آدھا جالہ بن کر تیار کر لیا تب ہی ایک چڑیا وہاں آئی اور اس کا مزاق اڑھانے لگی ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا جو اس کھڑکی پر جالہ بن رہی ہو تیز ہوا چلے گی اور تمہارا جالہ اڑ جائے گا مکڑی کوچڑیا کی بات صحیح لگی اس نے ترند کھڑکی پر جالہ بننا بند کر دیا اور دوسرا اسطحان دوننے لگی دونتے دونتے اس کی نظر ایک پرانی علماری پر پڑی اس علماری کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا وہ وہاں جا کر جالہ بننے لگی تب ہی ایک کاکروش وہاں آیا اور اس سے سمجھاتے ہوئے بولا اس اسطحان پر جالہ بنانا بیورت ہے یہ علماری بہت پرانی ہو چکی کچھ ہی دنوں میں اسے بیج دیا جائے گا تمہاری ساری میند بیکار چلی جائے گی مکڑی نے کاکروش کی سمجھانے پر مان گئی اور علماری میں جالہ بنانا بند کر دیا اور دوسرے اسطحان کھوڑنے لگی لیکن ان سب کے بیچ پورا دن نکل چکا تھا وہ تھک گئی تھی اور بھوپیاس سے اس کا حال بے حال ہو چکا تھا اب اس نے تیمیند کر کے اب ہمت نہیں رہی گئی تھی کہ وہ جالہ بنا سکے تھک ہار کر وہ ایک اسطحان پر بیٹھ گئی وہاں ایک چیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی تھکی ہاری مکڑی کو دیکھ کر چیٹی بولی میں تمہیں صبح سے دیکھ رہی ہوں تم جالہ بنانا شروع کرتی ہو اور تم دوسرے کی باتوں میں آ کر اسے ادھورہ چھوڑ دیتی ہو جو دوسروں کی باتوں میں آتا ہے اس کا تمہارے جیسا ہی حال ہوتا ہے چیٹی بات چن کر مکڑی کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور وہ پشتانے لگی سیکھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نئے کام شروع کرتے ہیں اور نارات مکڑن سکتہ کے لوگ آ کر ہمیں اتو اساہیت کرنے لگتے ہیں وہ بھوش کی پریشانیاں اور سمسیاں گنا کر ہمارا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کئی بار ہم ان کی باتوں میں آ کر اپنا کام اس سکتی میں چھوڑ دیتے ہیں جب وہاں پورا ہونے کی کاغار پر ہوتا ہے اور بعد میں سمیں نکل جانے پر ہم پشتاتے رہ جاتے ہیں آبشکتہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرے پور سوچ بچاز کر کریں اس کے بعد آتھ بشباس اور دشت نشے کے ساتھ کام میں جھٹ جائیں کام آبشکت پورا ہوگا جیون میں سفلتہ پرابط کرنی ہے تو لفظ پرابطی ایسا ہی دشتی پورڑ رکھنا ہوگا